اس لئے حضرت عبراہیم اور اسماعیل نے یہاں پہ یہ دعا فرمائی بہرحال یہ تو دعا ہو گئی دعا کی حکمت بھی میں نے سمجھا دی کہ یہ دعا کیوں مانگی گئی ہے اب اس دعا کا ریزلٹ کیا ہوا ہے حدیث مبارکہ میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حضرت عبراہیم کو اللہ نے جواب بھی دعایا یہاں دعا ہوئی ہے اور ادھر آسمان سے جواب آیا ہے میرے اور آپ کے لئے تو دعائیں مانگنے کے بعد یہی کشمہ کش رہتی ہے پتہ نہیں قبول ہوئی نہیں ہوئی کیا مسئلہ رہا کیا نہیں وہاں پہ تو جبرائیل سے واسطہ ہے نا وقی لے کر کے آ رہے ہیں آسمان سے حضرت جبرائیل تشریف لائے اور لانے کے بعد حضرت عبراہیم سے فرمایا کہ اللہ نے آپ کی دعا کو قبول کر لیا ہے اور اللہ ان میں انہی میں سے ایک شخص کو نبی بنا کر بھی دے گا قبول کر لی گئی ہے دعا لیکن ساتھ میں پتا ہے حضرت جبرائیل نے کیا جملہ فرمایا کہ نبی تو آئیں گے اور نبی بنیں گے انہی میں سے لیکن وہ آخری زمانے میں آئیں گے ابھی وہ نبی آنے کا وقت نہیں آیا دعا قبول ہے اور اللہ نے دعا مان بھی لیا کی قبول بھی کر لی سارا کچھ معاملہ ہو گیا لیکن ابھی وہ نبی نہیں آئیں گے وہ نبی کم آئیں گے آخری زمانے ابھی تو سالوں کا عرصہ بڑھا ہے ہزاروں سال باقی ہیں ابھی وہ نبی تشریف لانے والے نہیں ہیں اس سے ہمیں اور آپ کو ایک اور بڑا اہم سبق ملا بعض مرتبہ ہم اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں اور اللہ دعا قبول بھی فرما لیتا ہے لیکن فورا اس کا نتیجہ ظاہر نہیں ہوتا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دعا قبول نہیں ہو گئی ہو گئی یہ دعا قبول اور اللہ نے ہماری دعا کو قبول کر لیا لیکن کسی وجہ سے اللہ وہ نعمت ہمیں ابھی نہیں دینا چاہتا اللہ وہ نعمت بعد میں دینا چاہ رہے ہیں تو بندہ یہ سوچ رہے کہ شاید قبول نہیں ہوئی حالانکہ اللہ کے یہاں دعا قبول ہو گئی لیکن ابھی اس نعمت کے من لے کا صحیح وقت نہیں آیا